وعلیٰ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر وافت میں رکھے سوال ایک عام سے مسئلے کے بارے میں ہے غالباً اس کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ ایک ضعیف روایت ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے جو ازان دے وہی اقامت کہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے البتہ دیکھا جائے تو ازان جو دیا ہے اس کو وقت کا پتا ہے اور وہ امین بھی ہے وہ امین بھی ہے اس لیے اقامت کا ٹائم بھی اسی کو معلوم رہتا ہے اب اگر کوئی دوسرا آدمی آ جائے جس کو ٹائم کا پتا نہ ہو اور وہ اقامت کہنا شروع کر دے تو اس میں کچھ خلش کی گنجائش ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ازان دے وہ اجازت دے دے کسی کو اقامت کہنے کی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو روایت عام طور پر پیش کی جاتی ہے اور جو زعیف ہے وہ اجترس ہے کہ عن زیاد بن الحارث الصدائی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اذن في صلاة الفجر فا اذنت فا اراد بلال ان يقیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخا صدائی قد اذن ومن اذن فہو يقیم قال وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عیسى وحديث زیاد انما نعرفه من حديث الافريقي والافريقي هو ضعیف عند اهل الحديث ضعافه يحیى بن سعید القطان وغیره قال احمد لا اكتب حديث الافريقي قال ورائیت محمد ابن اسماعیل يقوی امره ویقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم ان من اذن فہو يقیم جامعہ التمذی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ننانوے یا تین سو تراسی یہ روایت ہے جس میں الافریقي ہے جس میں کون ہے الافریقي جس کو ضعیف علماء اور محدثین نے قرار دیا ہے یہ وہ روایت ہے جو عام ہے اور منتشیر ہے اور اس کی وجہ سے کافی لے دے بھی لوگ کرتے رہتے ہیں جبکہ اگر کوئی دوسرا اقامت کہہ دیتا ہے تو اس میں شرعی مقتہ نظر سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ موافقت سے ہو یعنی معزن اگر راضی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ادھر کوئی اقامت کہنا شروع کر دے اور ادھر کوئی اقامت کہنا شروع کر دے تو اس سے افرا تفریقہ چانس رہتا ہے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے یا دوسری روایت بھی بے بنیاد ہے من اذن فالیقیم جو اذان دے وہی اقامت کہے اس قسم کی باتیں زبان زد عام تو ہیں لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اسی طرح سے امام ترمزی نے خود یہ روایت ذکر کی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ یہ روایت انما نعرف من حدیث الافریقی افریقی ہی سے یہ روایت مجھے معلوم ہے والافریقی هو ضعیف عند اہل الحدیث اور افریقی جو راوی ہے وہ اہل الحدیث یعنی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے تو ضعیف سے تو استدلال نہیں کیایا سکتا ہے اس لئے اس سلسلے میں وہ صحت قلبی سے کام لینا چاہیے کشادہ ذہنی سے کام لینا چاہیے اگر کوئی اقامت کہنا چاہتا ہے تو کہنے دینا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے کوئی خلفشار ہو یا ناچاقی ہو یہ بالکل درست نہیں ہے مسجد میں ویسے بھی ایک آدمی سکون سے عبادت کرنے کے لئے آتا ہے کسی قسم کی خالش پیدا کرنے کے لئے ناچاقی پیدا کرنے کے لئے نہیں آتا ہے اس لئے دوسرا بھی اقامت کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جس نے ازان دی ہے اس کی رضا مندی سے یہ کام ہو اس کی رضا مندی سے یہ کام ہو یا اشارہ کر دے کہ کوئی بات نہیں آجتا ہے تم اقامت دے دو تو اس طرح سے یہ جائز ہے واللہ عالم بسواب بہت جگل یا ایک آخر